موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے برکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ پیری پیری چکن بنانے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں پیری پیری چکن بنانے کے لیے میں نے کٹا ہوا چکن لیا ہے 600 گرم 1 ٹی بلی سپون میں نے کون فرور لیا اور اسے میں نے پانی میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے 1.5 ٹی سپون نمک اور 1.5 ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ 1.1 ٹی بلی سپون لیس اناد رکھا پیسٹ کیوبز میں کٹا ہوا پیاس ایک پیالی کیوبز میں کٹی ہوئی شیمرہ میرچ ایک پیالی کیوبز میں کٹی ہوئی گاجر ایک پیالی اور گو بی کے پھول میں نے لیا ہے اس طرح سے ایک پیالی چکن کی یکنی لی ہے میں نے 1.5 کر جب میں نے چکن کی یکنی تیار کی تو میں نے اس میں 1.5 ٹی سپون نمک ایک کر دیا تھا 1 ٹی بلی سپون میں نے کون فرور لیا ہے اور اس میں بھی میں نے پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال کے اسے تیار کیا ہوا یہ میں اس وقت ایڈ کروں گے جب میں یکنی اور یہ تمہام سوسیز ایڈ کروں گی 1 ٹی بلی سپون میں نے چلی سوس لیا ہے 3 ٹی بلی سپون پیری پیری سوس لیا ہے 1 ٹی بلی سپون اویسٹر سوس تو چلیے بنانے کی تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے میں چکن میں یہ کون فرور ایڈ کروں گی کون فرور نمک اور کالی مرچ اور اسے پھر مرینیشن کے لیے 10 مینٹ کے لیے لگ دوں گی سب سے پہلے میں چکن میں کون فرور اور یہ نمک مرچ ایڈ کر کے اسے 10 مینٹ کے لیے لگ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے مرینیٹ ہو جائے اسے اچھی طرح سے ایسے مکس کر دیں تاکہ اس میں نمک اچھی طرح سے ایبزاوب ہو جائے جتنی دیر میں ہمارا چکن مرینیٹ ہو رہے ہم یہ دونوں سبزیاں جس میں گاجر اور گو بی یہ بوائل کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جلدی گلتی نہیں ہے جتنی دیر میں ہماری چکن مرینیٹ ہو رہی ہے اتنی دیر میں میں گاجر اور گو بی کو تقریباً دو مینٹ کے لیے اُبالتے ہوئے پانی میں اچھی طرح سے اُبال لوں گی پانی اچھی طرح سے اُبال رہا ہے اب میں اس میں گاجر اور بند کو بھی دو مینٹ کے لیے اچھی طرح سے بوائل کر لوں گی اصل میں گو بی اور گاجر تھوڑی ہارڈ ہوتی ہیں اس لیے میں اسے بوائل کر رہی ہوں ادر وائز یہ کچھی رہ جاتی ہیں یہ دیکھیں گو بی اور گاجر جو ہے وہ بوائل ہو چکی ہیں ان کو میں نے صرف ہاف بوائل کرنا ہے زیادہ نہیں اب میں اسے سٹین کر لوں گی گو بی اور گاجر کو میں نے سٹین کر لیا ہے تاکہ سارا پانی اچھی طرح سے نکل جائے اب میں کڑاہی کے اندر 60 ml کے قریب پکنگ آئل لوں گی اور اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اچھی طرح سے بھون لوں گی لہسن ادرک کی بہت اچھی خوشبو آرہی ہے اب میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی جس کو میں نے میری نیف کیا ہے کارن فلور نمک اور بلیک پیپر لگا کر موسیقی اب میں اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے چکن کا کلر چینج ہو رہا ہے لیکن اسے گلنے تک کور ہی رکھنا ہے بس اس کی سائیڈ چینج کر دیں اس کو ہلا دیں تاکہ اچھی طرح سے گل جائے پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اور پانی بھی خوشک ہو گیا ہے تھوڑی سی آنچ تیز کر کے میں اسے اچھی طرح سے بھون لوں گی پہلے آنچ میں نے تیز رکھی ہوئی ہے اسی تیز آنچ پہ آپ نے اسے پکانا ہے اب اس میں پیاس شمدہ گوووی اور گاجر ایڈر کے اچھی طرح سے ہلا دیں اور اسے بھونتے رہیں دو مینٹ اسے اچھی طرح سائسے بھون دو مینٹ بھوننے کے بعد اس میں رکھیں چلی سوس پیری پیری سوس آئسٹر سوس پیپرکا اور بلیک پیپر اچھی طرح سے مکس کریں اب اسے چار منٹ کے لیے کور کر دیں اور پکنے دیں تیز آنچ پہ چار منٹ کے بار یہ دیکھیں بہت زبردست ہو چکی ہے ہماری پیری پیری چکن اب اس پوائنٹ پر ایک ٹیبل سپون ٹرم نے کون فلور لیا تھا اسے پانی میں ایڈ کر کے اچھی طرح سے اس میں ڈالتی جاؤں گے اور سات سات ہلاتی جاؤ گے ایسا یہ دیکھیں ٹھیک ہو گے اب 3 منٹ کے لیے اسے میں مزید کبر کر دوں گی لیکن اب میں آنچ ہلکی رکھوں گی اور 3 منٹ کے بعد یہ دیکھیں گا بہت زبردست ہماری ڈش تیار ہے تیار ہونے میری اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ